موسیقی 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 موتاز وینس کہتے ہیں کہ ذلام حلطان میں پچاندوے ہزار میٹرک فرنس سے زائد گندم موجود ہے ادھر صوبائی وزیر خوراک سمیولا چودری بولے جنوبی پنجاب میں آٹے کی کمی نہیں ہے نئی فصل کے آنے تک آٹا حکومتی مقرر کردہ نرخوں پر میسر ہے کسی کو کوئی شکایت ہے تو کرے موسیقی موسیقی فلور ملس مالکان ہو جائے تیار محکم خوراک نے گندم کا کوٹہ حاصل کرنے والی فلور ملس کی چیکنگ کا فیصلہ کر لیا بلیسے پور کنٹرولر ملتان نے پینتالیس فلور ملس کی مانیٹرنگ کے احکامات جاری کر دیئے ایک کس اسسنٹ پور کنٹرولرز انسپیکٹرز اور سپروائزرز فلور ملس کی مانیٹرنگ کریں گے چکیوں میں گندم نہیں جہانیہ میں حکومت پنجاب کی پیکڑوں من گندم بارش کے پانی میں کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگے پور کنٹرولرز سنٹر کا عملہ خراب گندم بوریوں سے نکال کر دوبارہ پیکنگ کر کے پلور ملس کو بھیجوانے لگا انچارج پور کنٹرولر رانہ ایفان کہتے ہیں کہ پختہ گندم گودام کو سٹوک کرنے کے قابل نہیں ہے اس لیے آسمان تلے شیٹ بنائے ہیں بڑے بڑوں نے احساسوں کی تفصیلات جمع نہیں کرائیں الیکشن کمیشن نے سبتر ایمین ایز اور بارہ سینیٹرز کی رکنیت موطل کر دی وزر مملکہ درداد گل سردار محمد خان لگاری نے احساسشوں نہیں کرائے بھکر سے محمد سناؤلہ خان مستی خیل اور افضال خان کی رکنیت موطل ملتان سے محمد ابراہیم خان نودرہ سے میاں محمد شفیق کی بھی رکنیت موطل مہاولپور میں وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ بشیر چیمہ اور ایمین سمی الحسن گلانی بھی قومی اسمیلی کی رکنیت سے محروم ملتان میں کروڑوں روپے کا قومی خزانے کو ٹیکہ لگانے کا الزام نیب نے سابق ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ طیب خاکوانی کو گرفتار کر لیا ملزم کا تحقیقات کے لیے احتساب کورٹ سے چودہ روزہ رمان منظور نیب حکام کے مطابق طیب خاکوانی کو زمانت خارج ہونے پر لاہور ہائی کورٹ بینٹ سے گرفتار کیا گیا رہائشی علاقوں میں سرگرمیاں کرنے والے ہو جائے تیار ڈیویجنل انتظامیہ کا کنورجن پیس کی ادم ادائی کی پر کمرشل امارات پر کاروائی کا فیصلہ کمیشنر ملتان شان الحق نے رہائشی علاقوں میں سکولز کے خیام پر خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی مغیر پارکنگ کے مارج مارکی لگانے پر بھی کاروائی کا حکم دے دیا محکمہ واسا ملتان میں کروڑوں روپے کی مالی بے ذابتگیوں کا ایک اور سکینڈل منظر آم پر آ گیا پیٹرول اور ڈیزر کی خریداری میں چودہ کروڑوں روپے سے زائد کی بے قائدگیوں کا انکشاف ریکاوری ٹیوو نے فیول قیمت میں دو کروڑوں روپے کی رقم ہڑپ لی سپیشل آڈٹ نے افساسہ افسران کی مبینہ کرپشن کا بھانڈہ پورٹ دیا مینجنگ ڈائریکٹر واسا نسیم خالد چانڈیوں نے بے ذابتگیوں کی ریپورٹ مسترد کر دی جس کے پاس پیسے سیٹ اس کی بہاول پور تعلیمی بوٹ کی حالیہ بھرتوں میں بھرتیوں میں امید باروں نے بے ذابتگیوں اور اپنوں کو نوازنے کا انکشاف کر دیا بوٹ کیٹ آؤٹ سے درجہ چہارم کی نوکریوں کے لیے دو لاکھ روپے رشوت مانگتے ہیں درخواست دہندہ شہریوں کا الزام ترجمان بہاول پور بوٹ شیخ محمد وقار نے جالی بھرتیوں کا الزام مسترد کر دیا کہا کہ بھرتیاں شفاف اور مینر پر ہوئی کسی کو شکایت ہے تو درخواست دے کارہوائی کی جائے گی کوئی بھی گپلا نہیں ہوا اتنا کی کوئی بھی کرپشن نہیں کی گئی اگر کسی کو کوئی شکایت ہے ابھی بھی شکایت ہے تو ہاں اس کو مکمل یہ اجازت ہے کہ وہ تحریف تو بھی شکایت کرے اور مختلف فورمز بنے ہوئے بھٹا مالکان بھٹا خشت کو جلد از جلد زگزیک ٹکنالوجی پر منتقل کرنے وہ ناکاروائی ہوگی رحیم یارخان میں فضائی آلودگی اور سموک کو روکنے کے لیے جون تک کی نیڈ لائن دے دی گئی دو سو نوے بھٹا خشت میں سے تا حال صرف دو بھٹا زگزیک ٹکنالوجی پر منتقل ہو سکے بہاولپوریوں کا سفر اب ہوگا مزید آسان نوابوں کے شہر کو موٹروے سے منسلک کرنے کا کام شروع ڈی ایچے نے موٹروے لنک روڈ کا مجاویزہ ڈیزائن تشویز کر دیا بہاولپوری ازمان روڈ سے شروع ہو کر موٹروے سے منسلک ہوگا روڈ کی لمبائی چھپن کلومیٹر ہوگی چولستان جیپ ریلی کی تیاریاں ڈپٹی کمیشنر شعزت سعید کی زیرہ سدارہ سے جلاس جیپ ریلی کے ٹریک سمیت اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا پور بائی پور کلپ کے مالکان محبوب مجید اور زین محمود کہتے ہیں کہ اس سال کی ریس پچھلی تمام جیپ ریلیوں سے بہتر ہوگی گاڑیوں میں گیس جلوانی ہے تو 18 جنوری کو سینجی سٹیشنز کا رخ کریں حکومت کا ملتان میں سینجی سٹیشنز کو ایک روز کے لیے گیس پر اہم کرنے کا فیصلہ فلنگ سٹیشن صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک کھولے رہیں گے حکومتی فیصلے پر سینجی سٹیشن مالکان راورد بھیران سینجی مکمل بحال یا بند کرنے کا مطالبہ دی جی انٹی کرپشن کی تحصیل کوٹ چھوٹا میں ایک قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی دو ہزار تین سو کنال سرکاری آرازی واقضار کروالی سرکاری رقبے کی مالیت چار کروڑ باسرٹ لاکھ روپے ہے ڈائریکٹر انٹی کرپشن محمد حمزہ صالق کے مطابق قبضین سے تاوان خانون رشوت روشنی میں وصول کیا جائے گا راجنپور کے علاقہ مرغائی میں کتے دندن آنے لگے کتوں کے حملے سے تین بچے شدید زخمی ریسکیو نے زخمی بچوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ترجمان صلیح حکومت کے مطابق ڈپٹی کمیشنر نے واقعے کی تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر دی ڈی پیو میہوالی حسن حسد علوی کا موڈل پولسٹیشن سٹی کا دورہ پھانے کے ریکارڈ اور صفائی سترائی کا جائزہ لیا ملاثمین کی کارکردگی کو مونیٹر کرنے کے لیے سی سٹی وی کیمرے بھی نس حسن حسد علوی نے کہا کہ موڈل پھانے میں وی آئی پی کلچر کو ختم کر دیا ہے آر پیو ڈی جی خان امران احمر کی پولس لائن میں ڈاوپل اہل کاروں سے میٹنگ ڈاوپل ملاثمین کے مسائل سنے اور ان کو جلد حل کرنے کی اقین دہانی کرائی ادھر ڈی پیو بہاولپور سحیبہ شرفکار دل روم دو سو نو پولس افسران اور ملاثمین پیش اکی آون ملاثمین کو وارننگ بارہ کے سر زبط گئی اور دو ملاثمین کی سالانہ انکرمنٹ روکتی گئی شیخ واجد شوکر تحریک انصاف ملتان شہر کے نائب صدر نامزد پارٹی رہنماوں کی جانب سے مبارک بازیں مٹھائی تقسیم پولوں کے ہار پہنائے گئے شیخ واجد نے کہا کہ شہر بھر میں پارٹی تنظیم سازی کریں گے ادھر نومنتخب صدر تحریک انصاف بہاولپور سحسین گردیزی کے گھر مبارک باز میں نوالوں کا تانتا بن گیا کارکنان نے نومنتخب صدر کا مومی تھا کرایا ملتان میں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی نامزد کیا اختلافات کا شکار نومنتخب زلعی صدر اجاز حسین جنجوا کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو پارٹی تنظیم حسن نہیں ہو رہی ہے حضبرداری تقریب کی ضرورت نہیں ہے نوٹفیکیشن ہو گیا ہے بس یہی حلف ہے خدر بہاولپور میں تحریک انصاف کے کارکنان نے زلعی تنظیم کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا پارہن سیکیٹری عدیل اسلم اور نائف صدر نبیل الرحمان نے اسی پہ اعلیٰ قیادت کو بھی چواتی ہے اسسسن کمیشنر لیہ نیاز احمد کا اچانک تحصیل ہسپتال پورٹ سلطان کا دورہ ہسپتال عملے کی حاضری چیک کی مریضوں سے سہولیات بارے دریافت کیا ایسی نے ہسپتال میں صفائی کی صورتحال کچھائے تلیا خانپور میں سابق صبائی وزیر حافظ حمداللہ کی جامعہ مقصن علوم آمد محتمم خلیل الرحمان درخواستی اور مولانا عزیز الرحمان درخواستی سے ملاقات کی سابق صبائی وزیر حافظ حمداللہ نے مولانا فیدہ الرحمان درخواستی کی وفات پر تازیت کی کہرور پکا کے نواحی علاقے رند جادہ میں نوجوان نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی نوجوان سلیم نے خودکشی سے قبل ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کر آیا ویڈیو بیان کے مطابق بھائی اور خفو موت کے ذمہ دار ہیں بھائی جائداد میں حصہ نہیں دیتے غروت کا تانہ دیا جاتا ہے بڑے بھائی حفیظ اور والدین کا میڈیا کے ساتھ گفتگو سے ان کا لیا میں نامعلوم افراد کی پائرنگ سے نوجوان زخمی نامعلوم کارتوار افراد نے زخمی کو ہسپتال چھوڑ گئے نوجوان ڈی ایچ کیو ہسپتال میں چل بسا قبل ہونے والا نوجوان احمد رضا سب انسپیکٹر ریاض احمد کا بیٹا تھا سانہ سٹی پولس نے کاروائی شروع کر دی انڈسٹری کے بہران کو روکنے کے لیے لو پریشر گیس استعمال کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے چیمبر آف کومنٹس انڈسٹری رحیم جارخان میں سامنار کا انکار بجلی کی پیداوار اور حاصل کرنے کے لیے متبادل تبانائی کی ذرائع استعمال کرنے کے حوالے سے آقا ہی دی گئے پاکستان بیت المال کا مستحق طلبہ کے لیے بہترین اقتام بہاوتین ذکریا یونیورسٹری اور پاکستان بیت المال کے مابین معاہدہ سو طلبہ کو اسکالرشپ پر مفت علیم دینے کے لیے بیس جنوری کو ایم او یو سائن ہوگا رحیم جارخان خاجہ پریز یونیورسٹری میں گرانڈ پیسٹ آسٹ کیا چیرمین منجاب ایچ ای سی پروفیسر راکٹر افضل حمد احمد خالد نے افتتا کیا کشمیری ولوچی خیبر پکتون خاک علاج سمیت مختلف علاقوں کی ثقافت کو پیش کیا گیا طلبہ نے خاکے پیش کر کے مختلف سماجی مسائل ہو جا کر کیا محاولپور میں سرد راتوں میں کھانے کے کھابوں پر شہریوں کا رش کوئی چکن ترجی کھانے کا دلدادا کوئی مچھلی کھانے کا شوقی نکلا شہری کہتے ہیں کہ رات کو کھابوں پر جانے کا مقصد کھانے کے ساتھ ساتھ گپشپ لگانا بھی ہوتا ہے اور ملتان میں ملکہ ترنم نور جہاں کہ آپ نے گائے گئے دنیا گائے گی دنیا گیت میرے نام سے شام غزل کائے نے کہا محروف کلکاروں اور پنکاروں نے اپنے پن کے جوہر دکھائے ملکہ ترنم نور جہاں کے گیت پیش کر کے خراز تحسین پیش کیا گیا